مالکی ساجنواجی اتیاری ساسنگی جیو صدگیر مرشد اکامل جیوان کو وہ سندیش دیتی ہیں جو ان کے دونوں جہاں کے کائے سوار دے اس دھرتی پہ جب تک سمیں لکھا ہے انسان کا رہنے کا تب تک مالکی دیا میں رحمت برسیں گم دوخ درد چنتہ پریشانیوں سے جیو آزاد ہو جائیں اور مرنوں پر آنٹ آتما آوہ گمن میں نہ جائے جنم مرن سے آزاد ہو جائے اس لئے سند پیر فقیر اس دنیا میں آتے ہیں جیووں کو سمجھاتے ہیں اور انسانیت کا بات پڑھایا کرتے ہیں جو بچن سن کے مان لیتے ہیں جو بچنوں پہ عمل کرتے ہیں ان پہ وہ خوشیہ نصیب ہوتی ہیں وہ رحم و کرم برستا ہے جس کی کبھی جیونے کلپنا نہیں کی ہوتی سنتوں کا کام راستہ دکھانا ہے چلنا انسان کا کام ہے مرید کا کام ہے سنت راستہ دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ ہے جو تیری منجل تک جائے گا تجھے اللہ وحی گروہ رام سے ملائے گا آگے جی پہ نربر ہے وہ اس راستے پہ چلتا ہے کی نہیں چلتا بچن مانتا ہے کی نہیں مانتا اگر اس راستے پہ چلیں بچن مانیں تو اندر باہر کوئی کمی نہیں رہتی انسان خوشیوں کے قابل بنتا چلا جاتا ہے دین تا نمر تا سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں انکار کو ہمیشہ مار پڑتی ہے جس بھی انسان نے جب بھی انکار کیا اسے کبھی خوشی نصیب نہیں ہوتی سماج کے لوگ بھی اسے بات کرنا پسند نہیں کرتی پانی اونچے ٹینوں پہ یا پہاڑ پہ نہیں رکھتا پانی ہمیشہ یا نیچی جگہ ہوتی ہے کھالی پن جہاں ہوتا ہے وہاں آکے پانی ٹھہرتا ہے اسی طرح مالک کی رحمت جن کی اندر انکار گمنڈ ہے وہاں نہیں آتی جو دین تا نمر تا سے جھک جاتی ہیں بچنوں کو مانتے ہیں ان کو مالک کی وہ دیا میں رحمت ملتی ہے اور اندر باہر خوشیوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو اس لئے اگر آپ مالک کی گروپہ درستی کے قابل بننا چاہتے ہو اس کی دیا میں رحمت کے لائق بننا چاہتے ہو تو اپنے انتہ کرنے کی صفائی کرو دین تا نمر تا دھان کرو دین تا نمر تا آپ کو وہ خوشہ لے گی جس کی آپ نے کبھی کلپنا نہیں کی مالک کی دیا میں رحمت برسے کی آپ کے گم دکھ درد چنتائیں مٹتی جائیں گے اور مالک کی کرپہ درستی کے قابل آپ بنتے جائیں گے اس لئے وچنوں پہ رہتے ہوئے آگے بڑھو تو مالک کی کرپہ درستی ہوگی گم دکھ درد چنتائیں مٹ جائیں گے اور جیون میں بہاریں چھا جائیں گے تو ماننا آپ کی مرجی ہے بھائی سنتوں کا کام بتانا ہے